موسیقی بلند شہر میں ہاتھیا کا ماملہ آیا سامنے ایس ایس پی کاریا لے پہنچ کر پریوار کا ہنگا مار بورپور میں تانترک کا ماندر یہ چہرہ آیا سامنے جھاڑ فوک کے نام پر بچے کو اگر پتی سے جل آیا سپانیتا کا پردرشن چودری چرن سنگھ پردرمہ کے نیچے راجبال کشب راجن وچودی کر رہی ہیں پردرشن لکھنو میں آئے نمترت ہو کر پلٹی پولیس کی جیپ دور مہیلائے ہوئی تھائے نمشکار اترکردیش کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکہ سکھ جانپور میں کوویڈ نائنٹین کو لے کر پی ام موڈی پٹے پڑی کرنے والے ویاکتی کو پولیس نے چننائی سے گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ ویاکتی کے دوارہ سوشل میڈیا پر کتھت روپ سے ویڈیو بنا کر وائرل کیا گیا تھا جس کو پولیس نے ترند سنگیان ملیتے ہوئے ماملہ درج کر لیا ایس پی آجے کمار سہنی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ہو رہے وائرل ویڈیو کو پولیس نے سنگیان ملیتے ہوئے ماملہ درج کر لیا اور ویاکتی کی تلاش میں جھڑ گئے تھے جس کے بعد آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک سوشل میڈیا میں ایک مالاک سنگیان میں آیا تھا جس میں ایک ویاکتی ہے اس نے سوشل میڈیا میں کے مادہم سے کچھ انرگل بیان باجی کی تھی کوویڈ کو لے کے کوویڈ مہواری کو لے کے اس سے جنتہ میں کوویڈ کے پرتی ایک بھائی فیلنے کے سنبھاؤنا تھی جس کو سنگیان میں لیتے ہوئے کوتوالی انسپیکٹر دوارہ ایک مقدمہ سنبندیت ابھیوگ میں پنجی کریت کرائے گیا تھا اور جو ویکتی جس نے ٹپڑی کی تھی اس کا ایوارے میں پتا کیا گیا تو جانپور کا رہنے والا تھا اور چننہی میں اس کی لوکیشن تھی پولیس ٹیم چننہی گئے اور وہاں ماننی نیعالے سے اس نے انمتی لی انمتی لینے کے پاس چھات تو اس میں حالا کے نیعالے کے سمجھ پرسپت کیا جا رہا ہے اور اس میں جو بھی اگرمیدی کاروائی ہے وہیں بلند شہر سے ہتیا کا معاملہ سامنے آیا جہاں پیڑت پریوار نے دنکور تھانا شیطر میں اس اس پی کاریالے پہنچ کر اس اس پی سے نیعائی کی گوہار لگائی پتا دے کی پیڑت پریوار کا کہنا ہے کہ کچھ مہینوں پہلے آروپی ان کی بیٹی کو بہلا فصلہ کر لے گیا تھا جس کے بعد پیڑت پریوار نے پولیس کی بدت سے لڑکی کو برامت کر لیا اور پولیس نے آروپی کو بھی گرفتار کر لیا وہیں کچھ دنوں بعد پھر آروپی لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا اور شادی کر لی جس کے بعد ہتیا کا معاملہ سامنے آیا وہیں اس بات کی شکایت پیڑت پریوار نے خرجہ جنگشن کی چوکی پر کی لیکن پولیس نے رپورٹ درج نہیں کی جس کے بعد پیڑت پریوار نے اس اس پی کاریالے پہنچ کر ماملے میں ریپورٹ درچ کیے جانے اور آروپی کے خلاف سے کاریوائی کیے جانے کی مانگ کی ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکی وہ کار دی اب ریل سے کٹی یا کار دی اس کی ہم پتا نہیں ہے بہی بولن شہر میں پولیس کو بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے جہاں پولیس نے واہنچور گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے واہنچوروں سے تیرہ موٹر سائیکل بھی برامت کی ہیں گرفتار شاتر چور انتر جن پر یہ واہنچور بتایا جا رہے ہیں بہی ابیوکتو دوارہ پوچھتاش میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے انیساتھی کے ساتھ مل کر کئی شیطروں سے موٹر سائیکل چوری کی گھٹناوں کو انجام دیتے تھے اور چوری کے واہنوں کو بیچ کر آرثک لاب پرابت کیا کرتے تھے فیلحال پولیس نے ابیوکتو کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے بہی باقی فرار ابیوکتو کی گرفتاری کا پریاس بھی لگا تار جاری ہے جہاں جیرہ باگ پولیس کے دورہ جو ابیوکت گرفتار کیے گئے ہیں یہ مکھ روپ سے ایک لوکل مستری ہے جس کی دکان پر کھڑا کرتے تھے اور مستری پھر گراہ کو تلاس کرتا تھا اور گراہ کو بلانے کے بعد ریٹ آپس میں تینک کرتے تھے اور جو دوسرا سکندر آب پولیس کے دورہ گرفتار ابھیوکتا ہے جن کے قبضے سے سات موٹ سائیکلیں ملی ہیں ان میں دو ان کے پاس تھی پانچ موٹ سائیکل ہاپل میں اپنی ایک رشتہ داری میں کھڑا کیے تھے ابھی تک گراہک ان کو مل نہیں پائے تھے گراہکوں کی تلاس تو بلان شہر سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پولیس کو ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے انتر جنپدی واہن چور گروہ کا پردہ فاش کر لیا ہے جس کے بعد دو آروپیوں کو اس پورے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ واہن چوروں کے پاس سے تیرہ موٹ سائیکلوں کو بھی زبط کیا گیا ہے کافی دنوں سے لگاتار پولیس پریاس میں تھی انتر جنپدی چوروں کی تلاش میں لگی ہوئی تھی جس کے بعد آج انہیں ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جہاں شاتر چوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہیں فاتحپور کے دھادہ تھانہ شیطر میں پولیس اور شاتر گوکشی کرنے والے بدماشوں کے بیچ مدبھیڑ ہو گئی وہیں مدبھیڑ کے دوران ایک بدماش کے پیر میں گولی لگ گئی جس کے بعد غائل کو زلہ اسپطال میں بھٹی کرائے گیا وہیں انہیں دو بدماشوں کو کامبنگ کے دوران پولیس اور ایسو جی کی ٹیم نے گرفتار کر لیا آج جنپرد فاتحپور پولیس کو بہت بڑی اپلدھی پرابت ہوئی ہے جس میں ایسو جی اور تھانہ دھاتا کی پولیس نے مل کر کے مکبیر کی سوچنا پر کلیانپور کچولی کے جنگل میں سوچنا پرابت ہوئی جو کسی کی گھٹنا کرنے جا رہا ہے بدماش اس پر جب جوائنٹ ٹیم نے آپریشن کیا تو اس میں ایک بدماش جس کا نام وہیں گورکپور زلے میں ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا جہاں گلریہ تھانہ شیطر کے سرحری انترگت جھاڑ فور کرنے والے کتھت تانترک کا ایک آمانوی چہرہ دیکھنے کو ملا ہے بتا دیں کہ ایک یوک دوارہ اپنے بیمار بیٹے کو جھاڑ فوق کے لیے ایک تانترک کے پاس لائے گیا جہاں تانترک نے جھاڑ فوق کے نام پر چھ سال کے ماسوم کا پورا چہرہ اگر بتی سے جلا دیا اس سے بچے کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی وہیں اس کی سوچنا پچے نے پتا سرحری چوکی میں دی آپ کو بتا دے کہ جانکاری ہونے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے تانترک کے خلاف مقدمہ درج کر جات شروع کر دی ہے وہیں مینپوری کے برناحل تھانہ شیطر کے شاہ جہاں پور گاؤں میں تیز رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا جہاں تیز رفتار ڈی سی ام نے سڑک پار کر رہے لڑکے کو زوردار تک کر مارتی جس سے لڑکے کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں آکروشت گرامیڑوں نے سڑک پر جام لگا دیا جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے گرامیڑوں کو سمجھا بوجھا کر جام کھولوایا پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر فیلال پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ماملے کی آگے کی کاریوائی شروع کر دی ہے دومینپوری میں آج تیز رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر ایک ڈی سی ام نے روڈ پار کر رہی ایک لڑکے کو ٹکر مار دی جس کے بعد لڑکے کی دردناک موت ہو گئی آپ کو بتا دی کہ لڑکے کی موت کے بعد سے پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے وہیں مرتک کے پریجنوں نے سڑک پر شف رکھ کر جام لگا دیا وہیں موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر پریوار کو سمجھانے بوجھانے کا کام کیا جس کے بعد جام کو کسی طرح سے کھولوایا گیا فلحال شب کو کبزے میں لے کر موس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور پولیس اب آروپی کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہے مینپوری میں شہر کا نام بدلنے کا زلہ پنچوائیت میں پرستاو رکھا گیا مینپوری کا نام میان نگر رکھنے کا پرستاو رکھا گیا ہے بتا دے کہ یوپی میں پھر سے نام بدلنے کی قواید شروع ہو گئی ہے پھر اوز آباد کے بعد مینپوری زلے پنچوائیت کی بیٹھک میں مینپوری کا نام بدلنے کا یہ پرستاو رکھا گیا ہے وہیں اس کو لے کر زلہ پنچوائیت ادھیاکشو ارچنا بھدوریا نے پرستاو منظور کر لیا ہے اور خبروں کے بیچ فلال وقت ہے بریق کا جلد حاضر ہو گئے راجنیدی کی ہرچارچہ ہرچارچد مدے پر ترک پونڈی بے دیکھیں میرے ساتھ پرائیم ٹی وی پر شام چار سے پانچ اسے کے ساتھ اب آپ اپنے پسندیدہ نیوز چینل پرائیم ٹی وی کو ایم ایکس پلیئر جیو ٹی وی کے ساتھ ساتھ پیٹیم پر بھی دیکھ سکتے ہیں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک گجرات سے لے کر ارونہ چل تک ستہ کے گلیاروں سے کھیل کے میدانوں تک نہیں چھوٹی کوئی خبر خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی اور کرونا سے بچاف کے لیے مافک ہے ضروری اور بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے اور اسی بیچ لکھنو سے اس وقت کی بڑی خبر لکھنو سے اس وقت بڑی خبر جہاں آنیانترت ہو کر پلٹی پولیس کی جیپ اس پورے معاملے میں دو پہلائے گھائل ہو گئی ہیں پبلک نے نشے پہ گاڑی چلانے کا آروپ لگایا ہے جس کے بعد پھر سے ایک پر لکھنو پولیس سوالوں کے کھیرے میں آ چکی ہے پارہ تھانا شیتر کے بھکٹا ملک شیتر کی پوری گھڑنا اس وقت میں پھردانے جاں پر آنیانترت ہو کر پولیس کی جیپ پلٹ گئی ہے پولیس کی جیپ پلٹ گئی ہے جس میں دو مہلائے گھائل ہو گئی ہیں اور سی بیچ ایک اور بڑی کبر جہاں ایک سو بیس بھارتیوں کے ساتھ بھارتی ہے ویمان نے اڑان بھر لی ہے اب تو بتا دے کہ کابل سے ویمان نے اڑان بھر لی ہے جہاں بھارتیوں نے بیتی رات ایئرپورٹ پر پوری گرات گزاری تھی جس کے بعد کابل ایئرپورٹ پر بھی بھاری بھیر دیکھنے کو ملی تھی اور اب بھارتیوں کو ایڈگیپ وہاں سے کر لیا گیا ہے آئی ایف سی سی سیونٹین ویمان کابل سے اس وقت اڑان بھر چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتیوں کو سرکشت لانے کی تیاریاں تیز ہو گئی ہے اور اب بھارتیوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے وہاں اسی خبر پر تمام جو انکاری دینے کے لیے ہماری ساہی ہوگی شہباز ہماری ساتھ جڑ چکے تو شہباز جس طرح سے اس وقت افغانستان میں حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں کابل کی تصویریں ہم نے کل دیکھی وہیں آج بھارتیوں کے لیے اچھی خبر ہے وہاں سے بھارتیوں کو لانے کی تیاریاں جو ہے پوری ہو چکی ہے بھارتی وہاں سے لائے جا رہے ہیں کیا کچھ خبر ہے بلکل بتانا چاہوں گا جس طریقے سے نشکہ افرات افریقہ جو محول کل کابل ائرپورٹ پر دیکھنے کو ملا اس کے بعد ہر دیش کے جو دوتاواز جہاں فسے ہوئے ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنے ادھیکاریوں کو وہاں لانے اپنے دیش لانے کے پریاس کر رہے ہیں اسی قرم میں بھارتی ادھیکاریوں کو بھی آج جو ہے وہاں سے سیون سیون فلائٹ جو ہے وہ لے کر اوڑ چکی ہے کابل سے اور قریب گیارہ بجے پہنچنے کا انوان لگایا جا رہا ہے کہ گازی آباد کے ہنڈین ائر بیس پہ قریب گیارہ بجے جو فلائٹ ہے وہ پہنچ جائے گی اس میں ایک سو بیس سے زیادہ بھارتی ہیں جو ہیں وہ سوار ہیں جی تو شہباز وہیں کل خبر ملی تھی دو سو سے زیادہ وہاں پر کرمچاری فسے ہوئے ہیں جو بھارتی دوتا واس میں ہیں وہیں کئی سکھوں کے بھی گردوارے میں فسے ہونے کی خبر تھی ایسے میں سرکار کی طرف سے کیا کچھ اور تیاریہ کی گئی ہے اور کتنا وقت لگے گا سبھی بھارتیوں کو وہاں سے سرکشت نکالنے میں جی 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 جس طریقے سے کابل میں ہوایڈے پر افرہ تفریقہ جب محول پیدا ہوا تو اس کو دیکھتے ہو امریکی کی جو سینہ ہے وہاں پر اس نے اپنا قبضہ لے لیا وہاں پر حالات کو کابو میں کرنے کے لیے وہاں پر قبضہ کیا اس کے بعد سے ہی لگاتار جو بھارت کی جو ودیش منتری ہیں ایس جے شنکر وہ امریکی ودیش منتری انٹونی بلنکن سے بھی لگاتار وہ بات کر رہے ہیں اور جتنے بھی بھارتی وہاں فسے ہوئے ہیں ان کو سرکشت واپسی لانے کی ان سے چرچہ بھی کر رہے ہیں تو لگاتار گرہ منترالے کے جو پروکتہ ہیں ارنڈم وہ بھی ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے جتنے بھی بھارتی فسے ہوئے ہیں ان سے لگاتار باتچیت ہو رہی ہے وہاں کے جتنے ادھکاری ہیں ان سے باتچیت ہو رہی ہے اور جتنے بھارتی ان کو سرکشت سوادیش لانے کی باتچیت جو ہے وہ چل رہی ہے بہت بہت دھنیواز شہباز آپ کا اس تمام جو انکاری کے لیے تو اس وقت آپ کو ہم بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر افغانستان میں فسے بھارتیوں کو سرکار میں بڑی راہت دیتے ہوئے ایک سو بیس بھارتیوں کو سرکشت وہاں سے باہر نکال لیا ہے آپ کو بتا دے کہ کابول اے اپورٹ سے ویمان اس وقت اڑان بھر چکا ہے اور بہت جلد ہی وہ بھارت پہنچنے والا ہے اور اسی بیچ آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا دے جہاں یو پی میں دو آئی پی ایس کے تبادلے کیے گئے ہیں جہاں واران اسی میں ایسی پی ابھی منیو کو بھی وہاں سے تبادلہ کیا گیا ہے راجپال کے پریسہائک ابھی شیف ورما کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے تو بڑی خبر جہاں دو آئی پی ایس کے تبادلے اتر پردیش میں کیے گئے ہیں جہاں واران اسی میں ایسی پی ابھی منیو مانگلیک راجپال کے پریسہائک بنائے گئے ہیں بڑی خبر اس وقت اتر پردیش سے بتا رہے جا دو IPS کے تفادلے سامنے آئے ہیں جا وارنسی میں ایسی پی عبیمانیو مانگلک راجپال کے پریصہائق بنائی گئے ہیں مہی راجپال کے پریصہائق کو ایس بی پولیس مکتھیا لے بھیجا گیا ہے اور سی بیچے کو اور بڑی خبر جہاں سمیت مشرا ہتیا کانٹ کو لے کر کوٹ ہوئی سخت پولیس کمیشنر سے اٹھالیس گھنٹے میں مانگا ہے ہالف نامہ الی گنج میں سولہ جولائی کو ہوئی تھی سمیت مشرا کی مور آر اوپیت للیت کانٹ پانٹے کی آچکہ پر کوٹے لیا ہے سنگیان آج ہوگی پورے ماملے کی سنوائے اور سی بیچ لکنہو سے بڑی خبر جہاں یوپی ویدان سبھا میں ویپکش کا زوردار ہنگامہ چہرے پر ماسک لگا کر سپائیوں نے بیجے پی کو کھیرا سپائے ایم ایم ایل سی آسطوش سنہ مانسنگ ویدان سبھا پہنچے وہی سرکار کو گھیرنے کی تیاری میں اس وقت ویپکش دکھائی دے رہا ہے تو آج یوپی ویدان سبھا میں ویپکش کا زوردار ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے تصویریں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو جہاں چہرے پر ماسک لگا کر سپائی پردرشن کرتے نظر آ رہے ہیں جہاں سپائے ایم ایل سی آسطوش سنہ اور مانسنگ ویدان سبھا پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر وہ سرکار کو گھیرنے کی تیاری میں اس وقت اجھتے ہوئے ہیں وہی سی قبر پر تمام جانگاری دینے کے لیے ہمارے سیوگی شہباز سمائے ساتھ جڑ چکے تو شہباز آج جہاں ویدان سبھا میں ویپکش کا زوردار ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے دنوں سے اس کی تیاری کر رہا تھا کہ کس طریقے سے سرکار کو گھیرنا ہے حالکہ اس کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے جو ہے وہ اپنی گائیڈ لائن جاری کری تھی کہ وہاں پر ویدان سبھا کے ساتھ کے آس پاس جو ہے وہ کوئی پردرشن نہیں کرے گا لیکن سماجہ دی پارٹی ہے تمام کانگریس پارٹی ہیں یہ اپنے اپنے طریقے سے پردرشن کر رہی ہیں آج سماجہ دی پارٹی کے کئی نیتہ جو ہے وہ اپنے الگ انداز میں پردرشن کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں یوتر پردیش میں جس طریقے سے دوسری لہر میں آکسیزن کی کمی رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اسی کے پراروب کے ادھار پر جو پردرشن جو ہے سماجہ دی پارٹی آشتوس سندھا و مان سنگھ جو ہے وہ ویدان سبھا میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور کئی لوگ جو ہیں کئی سماجہ دی پارٹی کے نیتہ جو ہیں وہ آزم خان کی رہائی کی بھی بات کر رہے ہیں اور وہیں کانگریس کے اجائے کمال اللو دیپک سنگھ اگر ایم ایل سی وہ بھی سائیکل چلا کر پہنچے ویدان سبھا تو جس طریقے سے ویپکش کا یہ پردرشن دیکھا جا رہا ہے انشکہ تو یہ لازمی تھا کیونکہ ویپکش جو ہے وہ سرکار کو گھیلنے کی تیاری میں پوری طریقے سے جھٹا ہوا تھا اور آج جیسے ہی ویدان سبھا سطر کی آج شروعات ہوئی اور شروعات میں یہ دیکھنے کو ملنا ہے کہ یہ جو سطر ہے وہ کافی ہنگامے دار ہونے والا ہے انشکہ بہت بہت دھنیواز شہباز آپ کا اس تمام جنکاری کے لیے تو لکنو سے اس وقت ہم آپ کو بڑی قبر بتا رہے ہیں جہاں پر سرکار کو گھیلنے کی تیاری میں اس وقت ویپکش دکھائی دے رہا ہے تصویر اس وقت ہم آپ کو بیدان سبھا کے باہر کی دکھا رہے ہیں جہاں پر سپائیوں کا سوردار پردرشن دیکھنے کو ملا ہے اور اسی بیچ لکنو سے بڑی قبر جہاں تین آئی پی ایس افسروں کے ٹرانسور کیے گئے ہیں جہاں آئی پی ایس امیت پاچہ پولیس مکھیالے بھیجے گئے ہیں وہیں پوون کمار بنے ہیں ایس ایس پی گاسیا باگ بابلو کمار کو ملی ہے مراد آباد کی کمار بیسی خبر پر تمام جوان کاری دینے کے لیے ہمارے سمواداتا شیوہ ہمارے ساتھ جڑ چکے تو شیوہ تین آئی پی ایس افسروں کے تبادلے دیکھنے کو ملے ہیں کیا کو جوان کاری ہے شیوہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے شیوہ شیوہ سے ہمارا سمپر ٹھوٹ گیا ہے تو بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں لکنو سے جہاں پر تین آئی پی ایس افسروں کے ٹرانسور کیے گئے ہیں جو آئی پی ایس آمیت پاٹھک کو پولیس مکھیالے بھیجو گیا ہے بھائی اسی خبر پر تمام جوان کاری دینے کے لیے ہمارے سمواداتا شیوہ شرما ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو شیوہ جس طریقے سے آج تین آئی پی ایس افسروں کے تبادلے دیکھنے کو ملے ہیں کیا کو جوان کاری ہے دیکھیں انیشکہ کل ڈی جی پی مکھیالے کی طرف سے لس جاری کی گئی ہے جس میں تین ورسٹ آئی پی ایس افسروں کے تبادلے کیے گئے ہیں آمیت پاٹھک جو لمبے سمیں سے ایس ایس پی گازی آباد بنے ہوئے تھے انہیں پولیس مکھیالے سمبت کیا گیا ہے اور پاون کمار جو ایس ایس پی مراد آباد تھے ان کو گازی آباد کی آج کمان سوپی گئی ہے اور ببلو کمار جو کچھ ہی سمیں سے ایٹی ایس کے اندر ایس ایس پی کے پت پر تہنات تھے ان کو مراد آباد کا ایس ایس پی بنایا گیا ہے یہ تینوں ہی ایس افسر کی کہا جاتا ہے کہ اپنے کارکال کے دوران زیلے میں جو کانون ویوستہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے تمام نئے ایک ایجنڈے تیار کرتے ہو اور ایک مہیم چلاتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے شاید ببلو کمار اور پاون کمار کو ایس ایس پی گازی آباد اور ایس ایس پی مراد آباد کی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ وہاں کی کانون ویوستہ کو بہتر کیا جائے اور وہاں کی جو پولیسنگ ویوستہ ہے اس کو سدھار کرنے کی کوشش کی جائے تو دیر راتی گرہی بھاگ کی طرف سے ڈی جی پی مکھیلے کی طرف سے لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں تین ایپی ایس افسروں کے تباتلے کیے گئے ہیں بہت بہت دھنیواز شیو آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے تو بڑی خبر اس وقت جہاں تین ایپی ایس افسروں کے ایس افسروں کے ایس افسروں کے لئے گاڑی پر پورنطہ روک لگائی گئی ہے وہی دھرنا پردرشن کو بھی پریدی میں بین کیا گیا ہے وہی دیم توڑنے والوں پر سکتے کاریوائی کی بھی بات کی گئی ہے ایسی بیچ بڑی خبر جہاں یوپی ویدان سبا ستر کی آج سے شروعات ہو رہی ہے جہاں ویبند مدو پر سرکار کو بکش گیبنے کا کام کرنے والی ہے ہنگامیدار ستر کے لگائے جا رہے ہیں آسا آج سے چوبیس اگست تک چلے گا مونسون ستر دیوانگت سدسیوں کو شدھانجلی دے کر سدن ستھاگت کی جائے گی بڑی خبر اس وقت ہم اکو بتا رہے ہیں جہاں آج سے یوپی ویدان سبا ستر کی شروعات ہو رہی ہے جس کے بعد ویبند مدو کو لے کر ویپکش اس وقت سرکار کو گھیرنے کے مود میں دکھائی دے رہی ہے وہی ہنگامیدار ستر کے اس وقت آسار لگائے جا رہے ہیں آج سے چوبیس اگست تک اس مونسون ستر کو چلنا ہے لیکن ایسے میں ایک بڑا سوال ہے کہ کیا یہ ستر سفلتا پوروک سماپت ہو پائے گا اسی بیچ بڑی خبر جہاں ایم بی بی ایس چھوٹر نے کی آتھ مرتیا کی کوشش لوہیا کے ایم اجنسی واج میں اسے بھرتی کرائے گیا ہے لوہیا سنسطان کے ایسی رائے چھترہ واس کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے فلحال پورے ماملے کی جاچ میں اس وقت پولیس جوٹی ہوئی ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ایم بی بی ایس کے چھوٹر نے آتھ مرتیا کی کوشش کی ہے جسے لوہیا کے ایم اجنسی واج میں فلحال بھرتی کرائی گیا ہے لوہیا سنسطان کے ایسی رائے چھوٹرہ واس کی پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے فلحال پورے ماملے کی جاچ میں اس وقت پولیس جوٹی ہوئی ہے ایم بی بی ایس چھوٹر نے آتھ مرتیا کی کوشش کی ہے آپ کو بڑی خبر بتا رہا ہے جہاں ہوم گارڈ ویبھاگ میں بھی تبادلے کیے گئے ہیں جہاں پانچ زلا کمانڈنڈ ہوم گارڈز کے تبادلے کیے گئے ہیں شامجیت شاہی زلا کمانڈنڈ علیگر بنائے گئے ہیں وہی نیرچ کمار شرما زلا کمانڈنڈ خوشی نگر بنائے گئے ہیں ہری شنکر چودری کو زلا کمانڈنڈ حمیر پور بنائے گیا ہے بی 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 خبر سامنے آئی ہے جہاں ہوم گارڈ ویبھاگ میں بھی تبادلے دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پانچ زلا کمانڈنڈ ہوم گارڈز کے دوسرے زلوں میں تبادلے کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ شامجیت شاہی زلا کمانڈنڈ علیگر بنی ہے وہی نیرچ کمار شرما کو کشی نگر کی کمانڈ سوپی گئی ہے بہی ہری شنکر چودری زلا کمانڈنڈ ہمیر پور بنائے گئے ہیں اور سی بی شلک نوو سے بڑی خبر جہاں ویدان سبھا میں سپائیوں کا زوردار پردرشن راجپال کشپ اور راجیند چودری پردرشن میں شابل چودری چرن سنگی پرتیمہ کے نیچے اکھٹا ہوئے ہیں سپائی آزم خان کی رہائی کو لے کر اس وقت آواز اٹھائی جا رہی گا جیل کے تالے چھوٹیں گے آزم خان چھوٹیں گے کہ بھی نارے اس وقت لگائے جا رہے ہیں تو ویدان سبھا کے باہر اس وقت سپائیوں کا زوردار پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے تصویر اس وقت ہم آپ کو سیدھے ویدان سبھا کے باہر کے دکھا رہے ہیں جہاں پر سپائیوں کا زوردار پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے چودری چرن سنگی پرتیمہ کے نیچے اس وقت سپائی کھٹے ہوئے ہیں جہاں پر آزم خان کی رہائی کو لے کر آواز اٹھائی جا رہی ہے اس وقت ہاتھوں میں تکتیاں لے کر سرکار کے ویردھ نارے اس وقت سپائی لگا رہے ہیں اور سی بیس لکنہوں سے بڑی کبر جہاں پولس کو چوروں نے پھر چھوٹی دی ہے جہاں چنہچ کے ایک گھر سے لاکھوں کا مال چوروں نے صاف کر دیا ہے مہاکال کے درشن کے لیے گئے تھے پریوار کے صدر سے جس کے بعد چوروں نے پوری گھٹنا کو انجام دیا ہے تو لکنہوں پولس کو ایک بار پھر سے چوروں نے چنوٹی دے دی ہے آپ کو بتا دے کہ جنہچ کے ایک گھر سے لاکھوں روپے کی چوری کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ شیف کے درشن کے لیے پریوار کے صدر سے گئے ہوئے تھے تب ہی کھالی گھر دیکھ کر چوروں نے حملہ بولتے ہوئے پورے گھر سے لاکھوں روپے کا سمان چوری کر دیا اور اسی کے ساتھ اتر پردیش کی خبروں میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکر